بسم اللہ الرحمن الرحیم نے جیل میں ملاقات کے بعد میاں نواز شریف کو نظریاتی قرار دے دیا نواز شریف سے ملاقات کے بعد چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی شریف قاندان کے حق میں صفائیہ آخر ان کی وجہ کیا سوال یہ بھی ہے کہ کیا نون لیگ پیپلز پارٹی اپنی کرپشن کو بچانے کے لیے تحریک انصاف کے خلاف گھڑ جوڑ کر رہی ہے سیاسی منظرنامہ کیا بننے جا رہا ہے اس پر تفصیل سے بات کریں گے پروگرام کے جب دوسرے سے کی جانے بڑھیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ اسلام آباد کی زلعی عدالتوں کی مخدور صورتحال ڈرسٹک ججز کے رپورٹ میں حیرت انگیز انکشافات اسلام آباد کا چہری میں ساٹھ عدالتیں قائم واشنگ کی سہولت تک میسر نہیں کچھ عدالتیں کرائے کی امارتوں میں قائم ہیں ایشن ڈیولپمنٹ بینک کے پینتیس کروڑ ڈالرز قرض لے کر جو انصاف کی رسائی تک کا پروگرام بنایا گیا اس کا کیا بنا عدالتوں کی بہتری کی بجائے اس میں کس پیمانے پر کرپشن ہوئی یہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے پروگرام کے جب تیسے سے کی جانے بڑھیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ آمدن سے زائد اساسے بنانے کا ازام احتساب عدالت نے آغاز سراج دورانی کے جسمانی ریمانچ میں گیارہ روز کی توسیع کر دی دوسرے جانے منی لانڈرنگ کیس اسلام آباد میں منتقل ہوگا یا پھر نہیں کراچی کی بینکی کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا پندرہ مارچ کو یہ فیصلہ سنایا جائے گا پروگرام کے جب آخری حصے کے جانے بڑھیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ ایم ڈی پی ٹی وی کا معاملہ وزیر اطلاع فواد چادری اور وزیر آسم کی معاونیں خصوصی نائم الحق کے درمیان رستہ کشی جاری ہے کیا وزیر آسم ایم ڈی پی ٹی وی کی تائناتی کے حوالے سے اختیار وزارت اطلاع سے لے کر براہ راست استعمال کر سکتے ہیں اس اہم سوال کا جواب بھی جاننے کے کوشش کریں گے مگر سب سے پہلے آمر صاحب ایک ملاقات ہوئی ہے کہا جا رہا ہے بلاول کے جانب سے کہ ان کے لیے تاریخی مرحلہ ہے کہ یہاں پر اسی جیل میں ان کے والد بھی رہ چکے ان کے نانا بھی رہ چکے یہ تاریخی مرحلہ ہے لیکن کل تک تو وہ نواز شریف کو کرپشن کا بادشاہ کہہ رہے تھے آج بڑے اصولی انہیں قرار دے رہے ہیں یہ ملاقات اس طریقے سے پیش کی جا رہی ہے کہ جس طرح ہم تاریخ کے اندر پڑھتے ہیں کہ جی نیرو کی گاندی کی پٹیل کی سیاسی ورکروں کی جو ہوتی تھی یا ایمارڈی کے زمانے میں رہی یا بھٹو صاحب کے دور میں سیاسی پہلے سیاسی قیدی ہوتے تھے نا تو یہ اس طرح پیش کی جا رہی ہے جبکہ یہ نہیں ہے یہ سیاسی کیس نہیں ہے نواز شریف صاحب کا یہ ایک مجرمانہ کیس ہے یہ ایک مجرم آدمی ہے کنوکٹڈ آدمی ہے جن کو عدالت سے کرپشن کی بنا پر ناہل قرار دیا گیا ہے اور باقی کیسز میں وہ ملزم ہیں یہ ملزم اور مجرم کی وہ ہے تو یہ فوجداری کیسز ہیں کریمنل کیسز ہیں یہ سیاسی کیسز نہیں ہیں تو یہ ایک بنیادی بات ہے اس کی تفریق کرنی چاہیے اس کو جب سیاسی رنگ دے دیتے ہیں نا تو وہ لگتا ہے کہ وہ جو دیکھیں اپنے ادرشوں کے لیے اپنے خیالات کے لیے وہ جو ففٹیز فورٹیز تھرٹیز کے اندر وہ جو سیاستدان تھے جاتے تھے لوگ ان کو حال پہناتے تھے عزت کرتے تھے کیونکہ سب کو پتاتا کہ یہ سیاسی کیسز ہیں یہ نواز شریف صاحب کا وہ کیس نہیں ہے ہاں کبھی فرض آمبر ان کیسز سے اگر نکل آئیں اور اپنے خیالات کی وجہ سے آپ کے لیے میرے لیے جیل میں جائیں گے تو ہم ان کی بڑی عزت کریں گے فیلال وہ ایک مجرم آدمی ہے لہذا ایک مجرم آدمی کو جو مل کے آتا ہے تو وہ بھی کوئی اتنی بڑی باتیں نہ کریں کہ جناب وہ ہے اور بلاول کی صورت میں تو مجھے افسوس بڑا زیادہ اس لیے ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کیونکہ بھٹو صاحب سے اور پیپلز پارٹی کی ایک ماضی رہا ہے زیاؤ لک سے اور آمروں کے ساتھ لڑائی کا تو ہمارا بچپن جوانی بھی اس میں گزراوا ہے تو کہیں نہ کہیں نہ وہ ایک معصوم خواہشے رہتی ہیں کہ یا شاید بلاول آیا ہے تو یہ جو بینظیر صاحبہ نے بھٹو صاحب نے بھی توڑی کئی چیزوں میں مایوس کیا تھا مگر بھٹو صاحب تھے وہ انہی کانٹریبوشنز اتنی تھیں کہ ان کی جو چھوٹے چھوٹے نکائز چھوٹے موٹے تھے ان کو درگزر کرنا پڑتا تھا پھر بینظیر سے ہم نے دل لگایا بڑی ان کی سٹرگل ان کی چھائیاں اپنی جگہ مدبات میں جو کرپشن کی کیسز تھے اب وہ وقت آگیا ہے کہ اب بڑی کھل کے بات کی جہتے ہیں میں کوئی شک نہیں ہے کہ بی بی ڈائریکٹلی انوارڈ تھی یہ کہہ دینا کہ نہیں آسوزر دارین ان کو اس لائن پہ لگا دیا غلط ہے وہ ایک بالک خاتون تھی ان کے پورا پتا تھا کیا ہو رہا ہے اور وہ سویس بینک کے کاؤنٹس میں اور بھی کئی کیسز کے اندر ڈائریکٹلی انوارڈ تھی اور اب ہم یہ نہیں کر سکتے کہ کل کا بچہ ہے بلاول ابھی سیاست میں نیا نے آیا ہے تو ہم کہیں نہیں جی دیکھیں نہ کیونکہ بھٹو خاندان کا ہے تو آپ کو اف سنگ بٹس کے ساتھ برداشت کریں بالکل نہیں ہے یہ کوئی ایک جو ملاقات ہے یہ ایک مجرم اور ایک پرابیبل مجرم جو کہ ملزم ہے اس وقت ملزم اور مجرم کی ملاقات تھی کہ درمیان ایک ملاقات تھی ای وانٹو ریپیٹ بائی ورڈز کہ یہ ایک مجرم کی نواشی صاحب ایک مجرم ہے اس کیس کے اندر اور یہ ملزم ہیں بلاول صاحب آلیڈی اومنی کیسز کے اندر ملزم بن چکے ہوئے ہیں وہ ملزم بن چکے ہوئے ہیں ایک کیس کے اندر یہ جو دو سو کنال اسلام آباد میں فیصل صغیبٹ نے لوگوں کی ہتھیا تھا کے زبردستی ان کے نام پہ کر دیا ہے اس کے اندر بھی ملزم ہے اس کے بعد یہ اسلام آباد میں ان کے نام پہ وہ اپارٹمنٹ جو ان کی والدہ کے نام پہ نہیں تھے انہوں نے احساسوں میں شوک کیے ہیں اس کے اندر بھی ملزم ہیں اور اومنی کے اندر وہ جو اتنے بہتاشا بلز پیسے لوگوں سے اینٹ اینٹ کے جن وہ فیک اکاؤنٹ سے بلاول صاحب کی ٹکٹوں کے بلاول صاحب کے کھانے کے بلاول صاحب کے برگر کے پیسے جاتے رہے ہیں وہ ان سب میں ملزم ہیں بجائے اس کے کہ ان کا وہ جواب دیں وہ جواب نہیں دے رہے ہیں وہ بتائیں نا یا پھر کہ جناب یہ میرے پہ کیسز غلط ہیں یہ میں نے برگر نہیں کھایا یہ میں نے کار استعمال نہیں کی یہ میں نے ٹکٹیں نہیں لیا یہ میں نے ٹیول کے ٹک ایان ملک کے ساتھ میں نے نہیں لیا یا یہ جو فیصل سکی بچ صاحب نے دو سو کنال زمین جو ہے ایک پارٹس اف ایٹ جو ہے فورسٹ کی زمین اور لوگ کی زمین میرے کر دیا ہے یہ نہیں ہے یہ تمام کا جواب آج تک نہیں آیا وہ سب کو اوورال کیونکہ نظر آ رہا ہے کہ اندھا آنے والوں دنوں میں باری ان کی بھی آنے والی ہیں پہلے وہ جو ہے نواز شیف صاحب تو ہونا تھا ہو چکا وہ اور میرا نکھالا ہے وہ نکلنے والے ان کیسے سے اسی لئے وہ ہیلتھ گراؤنڈ بنا رہے ہیں آپ کیونکہ بیپرس پارٹی کی علیم خان جا چکے ہیں پی ٹی آئی کے تو یہ اپنے آگا سراج درانی اور یہ سیکنڈ ٹیئر فرس ٹیئر کی بیپرس پارٹی کی باری آگئی ہے اور میرا یہ دنوں اور ہفتوں مہینوں کی نہیں دنوں اور ہفتوں کی بات ہے اور یہ ہم بات کرتے ہیں آپ کو بتا ہے مستلت بات کرتے ہیں آگا سراج درانی ہم نے بتا دیا تھا کہ جناب یہ کل پکڑے جائیں گے اور وہ کل پکڑے گئے ان کے بھی باریاں جو ہے دنوں اور ہفتوں میں آنے والی ہیں کیونکہ کاؤنڈ ڈاؤن سٹارٹ الٹی گنتی شروع ہو چکی ہوئی ہے ایم ڈی اے کا کیس ہو اومنی کا کیس ہو الٹی گنتی شروع ہو گیا ہے تو یہ آگے گرفتاریاں ہونے جا رہی ہیں تو یہ گرفتاریوں سے بچ کے یہ ایک ڈیسپریٹ اٹیمٹ ہے کہ اور کچھ نہیں سمجھا تو یہ نوازشیف سے ملیا جائے ملیں شہست کریں مگر ہماری انٹیلیجنس کی سلٹنا ایتنی کریں کہ یہ مرسا کے جمہوریت اور جمہوریت کی وہ ڈائلوگ جو ہم آج سے دیئے کلاس صاحب جاتے تھے لندن میں یہ بڑا ان دنوں میں امپریس ہو جاتے تھے ہم نہیں آج کی دنیا میں ہم نے بھی میں نے بھی بڑی بیٹر گولیاں اس طرح کی میں نے کہا اس طرح کے جھوٹ ہم بھی اپنے آپ ساتھ بولتے رہے ہیں پاکستانی اس گرون اپ یہ آپ جو ہے نا یہ ڈرامے بازی ہیں سیاستیں ضرور کریں مر یہ مساکت جمہوریت اور جمہوریت کا جو ہے نا یہ خدا کیلئے یہ ڈھونگ نہ رچائے یہ ڈھونگ اور بساکی جو ہے نا اس کو توڑ دیں اس کو توڑ دیں کلاس صاحب اب بھی آپ متاثر ہوتے ہیں امیر صاحب کسی لائن سے آگے چلتے ہیں سوال یہ تھا کہ اس دور میں ہمارے پاس آپشن کیا تھے ملک پہ فوجی حکومت تھی جنرل مشرف صاحب رول کر رہے تھے جنرلیسٹ کچھ بھی ہو جو پرانیم اوڈ سکول آف تھارٹس ہے ہم جنرلزم سیکھ کیا تھے اس میں شہین صاحب ہمارے استاد رہے ہیں زیاودین صاحب رہے ہیں اب یہ وہ استاد تھے جن سے ہم نے جنرلزم میں یہ سیکھا کہ وہ کہتے ہیں نا جتنے بھی بری جمہوریہ تو آپ کو یہ پولٹس کے ساتھ آپ کو سوسائٹی کے ساتھ کھڑا اب یہ ہونے سے رہا آتا ہے کہ ہم جنرل مشرف کو سپورٹ دیتے یہ کہہ کہ کیونکہ نواز شریف صاحب اور بینجیر بھٹو جو ہیں تو یہ ماضی میں اس طرح کی چیزیں کر چکے ہیں سو ایک ان کو چانس دینا بنتا تھا جو بینجیر بھٹو صاحبہ فرماتے تھی نا اس کے ایک نیا سوشل کنٹریکٹ ہم سائن کرنا چاہیے نیٹی تری میں انہوں نعرہ دیا تھا تو ایسا ایسا بندہ گروہ کرتا ہے سب اکل مند ہم بھی تھی ہم عمران خان صاحب پہ بھی اعتبار کر بیٹھے تھے کروپٹ لوگوں کو پاور میں نہیں لائیں گے وہ لے آئے ہیں وہ آتے ہی لے آئے ہیں وہ آتے پہلے دن سے انہوں نے لے آئے ہیں پوری ان کی آدھی سے زیادہ کیبنٹ کروپٹ لوگوں سے بری ہوئی ہے جن کو کہتے تھے پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو ہیں ان کے حوالے پنجاب انہوں نے کر دے مطلب ہم نے تو ہر ایک سے وہ کہتے ہیں اس کے بچھو کی طرح ہر ایک نے کھاٹے ہیں دسے گئے ہیں ہمارے نصروں کے مومن ہیں جو کہ کئی بار کئی سوراکوں سے دسے گئے ہیں مطلب کتر جائیں اگر مجھے سمجھ نہیں آتی جو بھی آیا ہے اس نے آ کے جو ہمارے جینسے جو عمر نے بلکو ٹھیک بات کی ہے ہمارے جینسے لوگ جو آتے ہیں جو بلیو رکھتے ہیں ان کی بات سمجھ لیتے ہیں مان لیتے ہیں کہ اب کی دفعہ شاید انہوں نے بڑا پیسہ کمالی ہے انہوں نے بڑا مال بنا لی اب کی دفعہ ہیں گے اور یہ جو بات کہہ رہے ہیں ان کی بات ماننے میں کیا حرد ہے چلیں وہ فارش چینج ہم بات کر لیتے ہیں انہوں نے وہی حرکتیں کی انہوں دو ہزار چھے میں جب مصال کے جبوریت انہوں نے سائن کیا تو اس وقت ہم یقین کر بیٹھے تھے کہ شاید وہ فارگیو ان فارگیٹ والا صاحب ہے اب یہ نہیں کریں گے شاید اب یہ صدر گئے ہیں اس وقت ہم جس لیے ایک ہمارا یہ تھا ایک سافٹ کارنر تھا ان کے لیے لیکن داد دیں کہ نواز شریف صاحب جب واپس آئے اور شباز شریف صاحب واپس آئے انہوں نے وہی سے کام شروع کیا جہاں سے یہ نیٹی نینٹ بار اکتوبر کو چھوڑ کے گئے داد ان کے مستقل مزاجی کو بھی دیں ہماری بے وکوفی اپنی جگہ پہ اس کو بھی داد ملنی چاہیے کہ ہم ان کی باتوں پہ یقین کر بیٹھے تھے ان کو بھی داد دیں کہ انہوں نے پورے ڈرامے کیے پورے سکرپٹ لکھے مسومانہ شکلیں بنائیں اعتبار دلویک اب جا کے کہتے ہیں کہ میں نے وہ دکانے بند کر دیا جہاں پہ ڈیلز ہوتی تھی میں لوٹوں کو نہیں لوں گا میں ہاتھ نہیں ملوں گا میں کارگل پہ کمیشن بنوں گا ہم نیا پاکستان بنائیں گے اور مجھے تیسری دفعہ وزیراعظم بننے کی کوئی خواہش ہے یہ عرشہ شریف سب گواہ ہیں زیادین سب گواہ ہیں ہمارے سامنے وہاں ڈیوک سٹریٹ میں روزانہ وہاں پہ اس طرح کے دعوے کیا جاتے تھے بندے کے پاس پہ راج آتا ہے جیسے عمران خان نے بائی سال دعوے کیے کہ مجھے آنے دیں جناب میں قرابٹ لوگوں کو وہ تحس نحس کر دوں گا جنہوں نے بینک لوٹے ہیں ان کو قریب نہیں آنے وہ بینک لوٹنے والے ان کی کیبنٹ میں بیٹھے ہیں ہم کدھ جائیں جو ہمیں آتے ہیں کوئی سمندر میں چلانگ لگائیں یہی کراؤڑ ہے ہم سمجھ بیٹھے تھے کہ شاید عمران خان صاحب ڈیفرنٹ ہوں گے نہیں ہو سکے ڈیفرنٹ بلکہ ہم تو جاتے ہیں بات کرتے ہیں آگے سے نراز بھی ہو جاتے ہیں کہ آپ کیبنٹ بنا کے دے دیں نمبر ون اب نمبر ٹو جو ہے جو اہم بات اس نے عمر میں کیا کہ اس کے پہلے ہم آگے جائیں یہ لوگوں کو جنہوں نے کہا نا کہ یہ ہماری انٹیلیجنس کی تو انسالٹ کرتے ہیں کرتے ہیں میں بار بار ایک بات کہتا ہوں یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی قوم گھاس کھاتی ہے اور یہ ٹھیک سمجھتے ہیں کوئی تین چار کوئی ایک دو پرسینٹ اگر گھاس نہیں کھا رہے اور ان کی بات ہوں میں نہیں آ رہے یہ نیٹی نائی پرسینٹ لوگوں کو وہ بلکل انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ یہ گھاس کھاتے ہیں ان کو جو بات سمجھائی جائے ہم جاب چاہیں وہ کہتے ہیں ان کی بات جو ہے نا ان کے امیتہ بچن صاحب کی جو ان کی مشہور زمانہ لائن ہے یہ اسی میں بلیو رکھتے ہیں شباز شریف صاحب نواز شریف صاحب آسفل زرداری صاحب کے لائن وہاں سے شروع ہوتے ہیں جہاں ہم کڑے ہوتے ہیں تو یہ کہتے ہیں جس دن سے ہم آ کے نظریاتی ہو جاتے ہیں اس دن سے پورا ملک نظریاتی ہو جاتے ہیں جس دن سے ہم ان کو کہیں کہ شباز شریف صاحب قرابٹ ہیں نواز شریف صاحب یہ مولوی ہیں یہ جنرل زیاد صاحب کے بیٹے ہیں تو اسی دن آپ بھی بلیو کرنا شروع کر دیں اور جس دن ہم کہیں کہ یہ موڈی کا یار ہے تو یہ غدار ہے آپ بھی کہیں اسی دن اسی دن کہیں کیونکہ لائن جہیں سے وہی نارہ شروع ہو جائے تو یہ انہوں نے جو لوگوں کو آ کے یہاں پہ یہ بنایا ہے لوگ بڑی خوشی سے بنتے ہیں اور میں سمٹیم فیل کرتا ہوں آپ اور میں دیوار کے ساتھ تھے جاناں ٹکر مار رہے ہیں جن لوگوں کی ہم بات کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو الٹا وہ ہم سے لادے ہوتے ہیں کہ آپ کو کیا تکلیف ہے اتنے اچھے لوگ تو ہیں آپ کو انہوں پہ بات کرنے والے قوم کو کلپ سنا ہے تو گجنی قوم ہے فارق پڑھنا تو نہیں ہے ان پہ لیکن فارق چینج ذرا دو منٹ ہمیں بھی سکون مل جائے گا ذرا قوم کو ذرا کلپ تو دیکھیں کہ انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ ہشر کیا ہوا ہے جو آج ان کو ضمیر کے قیدی بنا رہے تھے آج ان کو تریخی دن قرار دے رہے تھے نظریاتی کہہ رہے تھے ایسے وہ کہتے ہیں علموں بس کروں ہیں یار اگر اس بلاوال نے آکسفرٹ سے پڑھ کے آ کے یہی پرٹیکس کرنی تھی نا اس سے بہتر پارٹ پر میرا گاؤں کا دیہاتی وہاں پہ یہ ٹاٹ کا پڑھا ہوا بچہ جو ہے نا اس میں زیادہ اچھی اخلاقی آتے وہ زیادہ سمائیدار ہے وہ زیادہ اس پہ آ کے کوئی اس سے پرنسپل پہ بلیو رکھتا ہے وہ زیادہ کریڈی بلیٹی پہ اپنے کریکٹر پہ بلیو رکھتا ہے یہ آکسفرٹ سے پڑھ کے لاٹ آئیے ذرا جہن میں رکھیں ذرا سنیں ان کی گفتگو جو آج انہوں تاریخی دن قرار دیا ہے ذرا قوم کو سنیں ذرا اس سے تاریخی محلے قوم کو ذرا گجنی قوم کو ذرا سنیں گجنی قوم میں چلیے ان کی یاد داشت کے لیے ذرا چھوڑا سے کلپ دکھا دیتے ہیں میں نے کہا تھا کہ موڈی کا یار کو ایک تھکا اور دو اپنشن کے سردار کو ایک تھکا ہو سیر اعظم پاکستان کی ملوں سے رو کے ایجز نکل رہے ہیں احرام وطالبہ مان لے اور گھر کھلے جا آپ کا دامن صاف ہے تو عدالتوں سے یوں باگتے ہیں ذرداری عمران بھائی بھائی جو ووٹ آپ عمران خان کو دوگے وہ ذرداری کو جائے گا جو ووٹ آپ ذرداری کو دوگے وہ عمران خان کو جائے گا یہ اندر سے ایک ہی ہے اور کچھ تو اس عمام کی خدمت کی ہوتی آج یہ بھی آپ کا نام لینے والے ہوتے ان کا نام مولوی نواز شریف سمجھئے یہ مولوی زیاور حق کی سیاست جاتے ہیں اس کے چکروں میں آپ نے نہیں آنا سوچ تو صرف لوہار کی ہے اپنے کریبان میں جھانک نے مانی باتیں آپ سے کوچھ نہیں ہوتا سوائے پائے کھانے کے سوائے روٹیاں توڑنے کے سوائے اور تمہارے روٹیاں توڑنے کے تمہیں اور تمہارے روٹیرے ساتھیوں کو اسی شاک روپر اُلتا رکھائیں گے اور تم سے قوم کی بذالی کریں گے اس مغل بادشاہ کو ہم نہیں چھوڑیں گے دار بابا اور چاریس چوروں سے اپنی لوتی بھی دولت بات پسند کے پیٹے سے نکال کر آپ کے قدمہ میں نشاور کریں گے یہ قومی چور یہ عوام کا چور یہ دھرتی پہ بہت ناسور ہو چکا ہے اس سمداری کو لانکانہ کلاشی پشاور اور لہور کی سڑکوں پہ نا کسیڈا کمیرہ جانتے ہیں اس ملک کو خطرہ اور کسی سے نہیں ہے یہ جاتی عمرہ کے مجیب و رحمان ان سے خطرہ ہے میرا بادہ ہے کہ ایک ایک پائن ان کی لگی ہوئی آپ کی دولت واپس نہ ہوگا آپ کے قدموں میں نشاور کروں گا آپ نے ہمیشہ ہمارے پیٹھ میں شراب اوپا ہے سمداری صاحب پہلے آپ اپنی کرمشنگہ دو کونگ کو حساب دیں آپ سے صلاح نہیں ہے آپ سے جن ہی رہے سنو سمداری صاحب آپ کے افرل کوئی ادبار نہیں چاہے آپ نبابیر کا چپا پہل دیا جائے آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے ہماری پیٹھ میں چھوڑا گھوپا تو اب اس دفعہ ہمارا ارادہ ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے آپ سے صلاح نہیں ہو سکتی آپ سے جنگ ہی رہے گی کہ آپ سیاسی نہیں ہیں کسی لسی والے کے پاس چلے جائیں کسی مجھ والے کے پاس چلے جائیں تو آپ کو یہ کہے گا گلی گلی میں شہر ہے نواز شریف شہر ہے آپ پوزیشن جماعتوں کے چیہات ہو جائے گا ابھی چیہات ہو گیا آپ کس مو سے جاؤ گے غالب سرم تم کو بھگر نہیں آگی کچھ بھی ہو جائے آپ سے صلاح نہیں ہوگی جنگ رہے گے کلاس صاحب اب تو ہاتھ ملا لیے بغل گیر ہو گئے اب تو چیز ہے تریخی دن قرار دیا ہے دو چاریس میں سے وہ بڑی مزے کی پیر ہیں ایک تو مجھے بڑی شہباز شریف صاحب کی بات بڑی پسند ہے انہوں نے جو نکنیم دیا ہے نا ان کو آسے والے درداری کو لوگ انہیں نوڑ نہیں کہا دبا پیر جے جے انہوں نے کہا دبا پیر والا جبا پہن کے بھی آجا تو وہاں پہ یہ کہنے نہیں کہا ان کی ان کی آپ داد دن انہوں نے جو دبا پیر کہا ہے ان کو اس میں صحیح دوسرا انہوں نے کہا کہ مغل اب انہوں نے زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ مغل بادشاہ کو نہیں چھوڑیں گے آج ان کا بیٹا کہہ رہا تھا نہیں جناب یہ تریخی دن ہے اور مغل بادشاہ جو ہے نا ان کو فوری طور پر چھوڑ دیا ہے اور پلس ایک اور انہوں نے ہم نے کبھی نہیں کہا پہلے بھی کہتے رہے ہیں انہوں نے کہا یہ جو ریوینڈ کا شیخ مجیب اور رحمان ہے اس سے ہمیں خطر ہے آپ نے کس کے ساتھ جا کے ان کو ایکوئیٹ کیا یہ دھرتی کے نصور ہیں یہ زرداری صاحب فرما رہے تھے سو یہ لوگوں کو سمجھ چکے ہیں اور میں ان کو داد بھی دیتا ہوں کہ ایک ہوتے سیلف اسٹیم سیلف رسپیکٹ کوئی ڈگنیٹی اور بیڈلی ہماری لیڈرشپ میں یہ چیزیں نہیں ہیں ہم جتنے کام نہ رہیں ہم بڑے انتہائی اسے ہمبل بیک گرونڈ سے ہوں کم از کمیں تین چار چیزیں ایک عام آدمی بھی ہوتی ہیں کہ کوئی آپ کو گالی دے جائے کوئی آپ کی اس طریقے کی آپ کی گفتگو کرج ہے ہمارے ہاں تو اس سے ہاتھ ملانا بھی دور کی بات ہے مستقل ویسے کہتے ہیں میں بلوچ ہوں بلوچ اپنی دشمنیوں اور یاروں کے لئے بڑے مشہور ہیں مقاولہ صلی اللہ درداری صاحب کے یہاں بلوچ کا ان کا ختم ہو جاتا ہے یہاں بلوچ کا پانو ان کو یاد نہیں رہتا کہ وہ آپ کے بارے میں کیا کہتے رہیں آپ ان کو آگے کیا کہتے ہیں یہاں پہ بلوچ سردار کی نہ اس کی عزت کو خطرہ ہے نہ اس کی ڈگنیٹی کو خطرہ ہے نہ اس کی پانو کو خطرہ ہے نہ کسی کو خطرہ ہے کیونکہ یہ نواز شریف کے ساتھ ہاتھ ملانے سے بلوچ سردار جو ہے نا اس کے پیسے بچتے ہیں وہ جیل جانے سے بچتے ہیں اس کا آسے مسین اس کا خرگوس بچتا ہے اس کا آگا سراج دورانی بچتا ہے سب کچھیں بچتا ہے پاگر کی فکر ہے پھر وہ اپنے بیٹے کو کہتا ہے بیٹا جا اور جا کے نواز شریف صاحب کو جیل سے نکال کے لے تو جب آپ کی لیڈرشیپ میں بھی سیلف ریسپیکٹ نہیں ہوگی ڈگنیٹی نہیں ہوگی تو مادرت کے ساتھ میری قوم نراز نہ ہو تو پھر ہمارے اندر بھی نہیں ہوگی یہ لوگ رول مادل ہوتے ہیں قوم کے لیے جو لیڈ کرتے ہوتے ہیں ان لوگوں میں تو مجھے تو جو مجھے سب سے بڑا دکھ لاغر ہے کرپشن سے بھی بڑا کہ ان لوگوں میں سیلف اسٹیم نہیں اتنی گفتگو کرنے کے بعد بھی ان لوگوں میں اتنا جگر ہے حوصلہ ہے حمد کی داد دے تو اس سے بڑی حمد میں بلاول کو داد دے تو بلاول نے تمام لوگوں کو چاروشانے انہوں نے چت کر دیا ہے آج کا جو ونہ رہنسہار اس تمام گفتگو کے بعد جو میلہ آج انہوں نے وہاں پہ جیتا ہے تو بلاول کے ساتھ پاک بڑتے ہیں بلکل بلاول بھی ایک اتر دلوئی سردار ہیں ان کے ساتھ پاک بڑتے ہیں تو سہولیت تو دینا چاہ رہے ہیں علاج کی حکومت مگر نواشف صاحب کیوں نہیں لینا چاہ رہے ہیں ایک چھوڑی سی بریک سے واپس آ کے اس سے مطالق بات کریں گے مگر اس سے ساسا اسلامباد کی زلی عدالتوں کی مقدود صورتحال کے اوپر بھی خاص طور پر بات کریں گے کہ ڈسٹک ججز کی جو ریپورٹ ہے اس میں کیا حیرت انگیز انکشافات ہوئے ہیں ایک چھوڑی سی بریک ہمارے ساتھ رہی بریک کے بعد ایک بار پھر سے پریگام میں ہم آپ کو خوشان دیت کہیں گے نواشف صاحب سے مطالق بات رویتی کلاس اب میڈیکل کہہ رہے ہیں کہ میڈیکل بنیادوں پر ان کو ریلیز کیا جائے اپنے بھی تو اسپتال ہیں باہر ایسا کیا یہاں پہ علاج کرا لیں یہ بڑا اہم سوال اور ہمارے ہمارے جو ریپورٹر ہیں امران مگرانہ انہوں نے بڑے خصورتہ کچھ انویسٹکیشن کیے اس پر کہ جن کو یہ کہا جا رہا ہے کہ مجھے لے جاتے ہیں بلڈ پریسر چیک کر رہا لیتے ہیں کبھی یہاں پہ شوکر چیک کر رہا لیتے ہیں اور ہی در در پھر آپ روک ہے نا دوبارہ مجھے وہیں پہ ہسپتال کی بجائے پھر جیل بھیجتے ہیں امران نے آج اس پہ بڑی بات کی میں اس پہ آتا ہوں میں بچارے دیکھیں بڑا بڑا سلوک ہو رہا ہے بڑا تاثر کا نشانہ بنایا جا رہا ہے ایک بچارے کا سارا دیا جاتا ہے یہ ایک چل میں سے بھی امران کی پڑھ کے انسان کو بھول جاتا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے امران نے بڑی اچھی انویسٹیگیٹیو ایک آج سٹوری بنیے میں آتا ہوں تھوڑا اس پہ کچھ لوگوں نے ایک سوال اٹھا ہے بڑا اہمیں وہ امر صاحب سے آپ نے اس کا جواب پوچھنا ہے میں اس پہ ابھی کوئی زیادہ کامنٹ نہیں کرتا وہ کہتے ہیں جو آوان تو گجنیا گھاس کھاتی ہے مان لیتے ہیں ہم سب کہتے ہیں تو یہ جو آج کل یہاں پہ پورے پاکستانی ہے ایک بڑی اچھی خاصی سیمیٹی ایٹی پرسنٹ جو جنرلسٹک ایلیٹ ہے ماشاءاللہ بڑے بڑے نام ہیں انہوں ساری عمر انہوں نے اس کا آج کل وہ سب سے بڑی کمپینٹ چلائے ہو ہیں کہ میاں صاحب کو ایک کا تو آپ نے سن لیا تھا امران خان نے کہا تھا جب ہم لاسٹیں ملے تھے تو اس میں میٹنگ میں تو امران خان نے کہا ایک بہ وہ فرماتے ہیں کہ بس اب امران خان کو بڑا دل کار کر رہے ہیں نواز شریف کی کرپشن کو ماف کر کے ان کو رہا کر دینا ہے امران خان نے بڑا اس پر سخت جملہ کا انہوں نے کہا کہ میں کیسے ماف کر دوں میرے باپ کے پیسے ہیں کہ میں کو رائٹ آف کر دوں قوم اور ملک کے پیسے ہیں سو میرے لیے بڑی حیران کن بات ہے کہ پاکستان کا جو میڈی ہے یہ سٹیٹس کو کا سب سے بڑا عامی ہے یہ کرپشن کو سب سے زیادہ سپورٹ کرتے ہیں ہمارے جنرلسٹ کرتے ہیں ہم کرتے ہیں کوئی کاروائی ہونے لگے سب سے بڑا جب بلاکٹ آتا ہے نا سب سے بڑی جو ریزسٹنس آتی ہے وہ ہمارے ہمارے صحافی بھائی دیتے ہیں میں سب کی نہیں بات کر رہا وہ بالکل ایک انہوں نے محول پیدا کر دیا ہے کیونکہ سپریم کورٹ میں جانا ہے ہیلتھ گراؤن پر ہیلتھ گراؤن پر اب بھی سے انہوں نے دباؤ ڈالنا شروع کر دیا ہے ہیلتھ گراؤن پر اینسے اینسے آنسو بہہ رہے ہیں ان کے اور سیاسی اور فوجداری کیسز میں تفری نہیں کرتے سیاسی کیسز کے متعلق آپ اس طرح کی ریکویسٹ کر سکتے ہیں بلکل کر سکتے ہیں بھائی صاحب یہ یہ کریمنل کیسز ہیں فوجداری کیسز ہیں کرپشن کے کیسز ہیں وہ سب سے زیادہ آنسو جو ہے نا اس وقت پاکستان کے کالم نگاروں کے اور ہمارے ہمارے انکرز کے ان جنرلسٹوں کے بہہ رہے ہیں اتنے تو وہ خود اتنے پریشان نہیں ہے جتنے یہ سارے کا سارا پورا گروپ آج کل پریشان ہے کہ پاکستانی قوم کے وہ یہ عدالتوں کے لئے نا سپریم کورٹ پہ دبا� ڈالا جا رہے ہیں کہ بم گرنے والا ہو بالکل چھت ہمارے پر گرنے والی ہے جب جب یہ کہہ دیا گیا ہے کہ آپ کو دنیا جہاں کی جو فسلٹی چاہیے وہاں پر دی جا سکتی ہے چلیں آپ کو پاکستانی آپ کو ڈاکٹرز پہ اتبار نہیں ہے پاکستانی ہسپیٹل پہ جس یہ شہر کے صوبہ چھوڑ دیں جس شہر کے اب تیس سال حکمران رہے ہیں مختلف پیریڈز میں آپ کے پاس ایک ڈاکٹر ایک مشین ایک ہسپیٹل نہیں ہے جس پہ آپ کہیں ان کو بلالیں چل بڑی مزے کی ہے کہ ان کا اپنا آمیر صاحب ایک شریف میڈیکل سیٹی انہوں نے بنایا ہوا جس کا پچھلے دنوں ہم نے سٹوری آپ کے ساتھ بریک کی تھی جس کو منی لانڈرنگ کے لیے یوز کیا گیا ہے وہ بعد میں پتا چلا کہ اس کے پیچھے کہانی یہ نکلی کہ منی لانڈرنگ کی گئی تھی جو ہم نے آپ کے ساتھ ڈاکومنٹس نیب نے بھی شیئر کیے تھے سٹوری سامنے آئی تھی کہ شریف میڈیکل یہ غریبوں کا علاج کے نام پہ بیسیکلی اس کے ذریعے منی ل ایمپلائیز اور دیگر لوگوں کے نام پہ پیسے بھیجتے تھے وہاں سے ریمیٹنس کے نام سے یا ریمنٹ میں جو ان کے ملازمین تھے پولیس والا بھی تھے سو بیسیکلی یہ پورے کا پورا شریف میڈیکل سیٹی تھا تو یہ اس کے لئے چال رہا تھا اور کہا گیا کہ چیریٹی ہم چلا رہے ہیں آج بھی کریڈر لیتے ہیں چیریٹی چلا رہے ہیں ایک تو بات یہ ہے کہ چیریٹی کا بھی جو آج عمران نے سٹوری ابھی پوری انویسٹیگیٹ کے وہ آپ کو ساتھ بانڈا پھو� مزید کی چیز عمر صاحب کے یہاں پہ ان کے اپنے ہسپیٹل میں یہ جو ہے ان کی شریف میڈیکل سیٹی ہے اس میں دل کا علاج کیا جاتا ہے ہارٹ کا بھی یہاں پہ علاج ہوتے ہارٹ پیشنٹ بھی آتے ہیں ان کا ٹریٹمنٹ بھی ہوتے ہیں ان کے پاس اپنے شریف میڈیکل سیٹی میں ہارٹ سپیشلسٹ بھی ہیں اور ہر سال یہ تلیم بھی دلوار ہیں جناب یہ ڈیڑھ دو سو کے قریب ڈاکٹرز یہاں پڑھ کر فارغ ہوتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ ڈیڑھ دو سو � مریض آپ یہاں ایڈمیٹ کر رہے ہیں مریضوں کا علاج کر رہے ہیں تو ان ڈاکٹرز کی کوئی چھوٹی کرا دینی چاہیے کہ جن کے یہ مالکان اس وقت ان کو ہارٹ کا پرابلم ہے وہ جا کے نہ ان کو دیکھ سکتے ہیں عمران اور انہوں نے ایک دفعہ بھی نواز شریف صاحب نے ڈیمانڈ نہیں کی نا مریم نواز صاحبہ نے کی ہے کہ ہمارے سیٹی ہمارے شریف کمپلیکس کے جو ڈاکٹرز ہیں ان کی ٹیم بھیجیں وہ آ کے ہمیں چیک کر لیں کوئی ڈیمانڈ نہیں کی اس طرح وہ ہیں ان میں سے کچھ نہیں کہہ رہے کہ وہاں سے کوئی ڈاکٹر بھیجیں ذرا اور وہاں کی مشینوں پر ہمیں چیک کر رہے ہیں اور دوسرا ان کے ہر سال انہوں نے اپنا میڈیکل کالج ہے سر وہاں سے ڈیٹھ سو ڈاکٹر ان کو فارغل تحصیر ہوتے ہیں اور ان سے فیسن نہیں جاتی ہیں یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم چیریٹی پر چلا رہے ہیں اور یہاں پر انہوں نے لہور کا ان کا ڈینٹل کالج جو ہے شریف میڈیکل ڈینٹل کالج ان کا لہور میں دوہزار سولہ میں ان کو تقریبا اکھانوے کروڑ روپے کی ان کا ہ Tagalogיר 97839R kiş نے وان جنہوں نے شریف میڈیکل ڈینٹل کالج اس کیو رہی ہے اس کے بعد جناب انہوں نے دوہزار سترہ میں اپنا اپنا نقصان دکھایا ہے وہ انہوں نے تیس کروڑ پر نقصان دکھایا ہے یا آپ کا ایک ارب آٹھ کروڑ کی انکم کے بعد بھی انہوں نے اپنا نقصان دکھایا ہے تیس کروڑ پر ہے اور پچھلے دو سالوں میں ایف بی آر کو کوئی ٹیکس نہیں دیا گیا کیونکہ خسارہ دکھا دیا گیا نا سر اس کے علاوہ یہ بڑی مزے کی بات ہے جب لندن گئے تھے اب ان کو وہ ان کو باتیں یاد آتی ہیں لندن میں آمیر صاحب ان کو سوہ تین لاکھ امریکن ڈالرز پاکستانی قوم کے ان پر خرچ ہوئے تھے ان کے علاج پہ جناب جو ان کے اپنے ہسپیٹلز ہیں دو ذاتی ہسپیٹلز ہیں ہمارے پیسے کے ذاتی جیب سے نہیں کرچا گیا تھا یہ بائیس میسے لے کے یہ نو آپ کے جلائی تک ترکیبن ڈیڑھ دو مہینہ یہ لندن میں رہے اور تین لاکھ اٹھائیس ہزار ڈالر کے اخراجات ہوئے اور جو تیارہ ان کو نو جلائی سے لندن سے واپس لیا تھا وی اے پی کا ساڑھے تین کروڑ پہ کے جناب اس پر اخراجات ہوئے تھے اور انہوں لندن میں فورٹی سیون ڈیز قیام کیا اور اپنا انہوں نے وہاں پہ کیمپ آفیس ایک طرح کا شفٹ کر لیا تھا فورٹی سیون ڈیز کے لیے اور ان کا جو وہاں کیمپ آفیس تھا وہ بنایا گیا تھا چرچل ہوتل لندن میں جو سب سے مہنگ ہے وہ اس میں آپ نے دیکھا ہوئے وہاں پہ عجوے روڈ کے قریب یہ ساتھ میں اور ان کے وہاں ہوتل میں جو ریحیش یہ ہوئی تھی اس کے ایک لاکھ چوتر ہزار ڈالر کے کمرے لیے گئے تھے ان کو پیمنٹ کی گیا سر اس کے بعد ان کو بونسز ان کے ان کے ساتھ جو لوگ تھے تیس ہزار امریکن ڈالر ان کو لانسز ملیا عامر صاحب اس کے علاوہ کھانے کے اخراجات پہ جو ساتھ گئے ہوئے تھے ان کے افسران زکوٹے جن ان پہ تقریباً ساڑھے اٹھائیس ہزار ڈالر کھانا پینے کا بل وہ بھی اس قوم نے دیا سر اس کے بعد یہاں پہ ان کے چھپن ہزار ڈالر جو تھے اس کے تیارے کے اخراجات پر ہوئے اور ان کی ٹرانسپورٹ جو لوگ گئے ہوئے تھے سنتالیس دن جنہوں لندر میں کیام کیا ہے ان پہ انتیس ہزار ڈالر ٹرانسپورٹ کا خرچہ آیا ہے جو وہاں پہ گاڑیاں انہوں نے وہاں کرائے پہ لیئے تھی اور ان کو وہاں پہ آئی ٹی آلات لیا گیا پانچ ہزار ڈالر کا وہ خرچہ ہے پھر ساڑھے تین ہزار ڈالر ان کا ٹیلی فون کا ہے اور باقی بلا بلا ملا کے سوال یہ ہے کہ انہوں نے وہاں پہ بیٹھ کے ساڑھے تین لاکھ ڈالر جو ہیں میاں صاحب کے دل کے علاج پہ ہوئے تھے خرچ حکومت پاکستان کے خرچے سے سنتالیس دن وہ ہو رہے تو میاں صاحب کو اس کے بعد کہاں پہ یہاں پہ بیٹھ کے لاسٹ اس میں صرف یہ ایڈ کر دیں کہ یہ معاظنہ کرتے رہے ہیں کئی دفعہ کہ جناب شاکر خان ہم دیکھیں ہسپٹل ہے ہم نے تو یہ جو شریف میڈیکل کالج اور اتفاق جو کیا ہے اس سے کم نہیں ہے اس سے بھی بہت آگے کیا ہے کئی دفعہ یہ سٹیٹمنٹ جو ہے نا مریم بی بی بھی آئیں شباز شریف کی بھی آئیں نواز شریف کی بھی آئیں تو وہ اگر اتنا سٹیٹ آف دی آرٹ ہسپٹل ہیں تو وہاں کیوں نہیں علاج کروائے جا سکتا جبکہ اس وقت آفر پلیٹ پر ان کے پاس یہ ہے کہ پاکستان میں کسی ڈاکٹر سے بھی علاج کروالے یہ سہولت عام قیدی کو اثر نہیں ہے اور ہونی چاہیے یہ آپ نہیں کر سکتے ہیں کہ یہ جس بکا یہ امیر آدمی ہیں تو یہ اپنے پاس سے خرچیں جب یہ حکومت میں ہوتے تھے تو اس ٹیکس پیرز کے پیسے میں کرتے تھے آپ تو اپنا پیسہ خرچیں اس کے باوجود یہ آفر ہے اس کے باوجود وہ کہتے ہیں جی لندن جانا ہے اور سنتس سال میں رہنے کے باوجود پاور میں ایک ہسپٹل ایک ڈاکٹر پر یہ اعتبار نہیں کر سکتے ہیں کہ آپ اس سے عامل آج کروائے عدالتوں کے والے سے بڑی اہم معلومات ہیں مگر اگر اگر اس سوال کا جواب دے دیں اگر کلاس صاحب نے آپ سے ایک بڑا اہم سوال میرے دربیان نہیں دے دیا تھا واقعی وہ جو ہے یہ ایک طبقہ ہے ایک جو جن کے بہت زیادہ دل نرم ہو گئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں بس 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 چھوڑ دیں آپ جو ہنا تھا ہو گیا بس چھوڑ دیں ہم نوازشی کو جیسے کیسے بھی وہ چھوڑ دیں تو سوال اپنا میرا بھی ان کا نہیں میرا پناہ سوال ہے کہ بھائی کیوں چھوڑ دیا جائے تو کچھ تو اس کے اندر ہیں بچارے اور بچاریاں جن کا کوئی صافتی تجربہ ہے نہیں ہے تو وہ بس وہ جس طرح گھر میں محلے میں وہ ہو جاتی ہے نا تو یہ بھائی سب یہ قانون کی بات ہے یہ اصول کی بات ہے یہ اس کے اندر آپ اپنے نا وہ گھر والے اپنے ہیں یہ آپ کا ذاتی بیٹا ہے باتی جی بھانجے کی بات نہیں ہے یہ قانون کی بتا دیں یہ عدالتیں ہیں یہ سپریم کورٹ کے لیول پر جا کے یہ فیصلے ہوئے میں ہیں یہ وہاں سے ہوگا دوسرا ایک طبقہ اس کے اندر ہے جو کہ ظاہر ہے ان کے پیرول پر آیا ہے ان کا بینیفیشلی رہا ہے وہ جو انہوں نے مزے کروائے ہیں پاکستان کی تاریخ میں یہ جو یہ بھی پڑھ رہتی ہے تو ایک ٹرپ کی پڑھا رہے تھے اس طرح کے سو ٹرپ تھے سو ٹرپ تھے پورے سو ٹرپ تھے پورے ایک سو ٹرپ تھے یہ ایک ٹرپ کا حال پڑھا ہے تو اس میں یہ بچارے جو ہیں یہ جا کے یہ بھی ان چرچل ہوتیلز میں پتہ نہیں کون کون سے دنیا کے ایسے ہوتیلز میں جس طرح میں آپ اور میں کوئی بھی رہنا فورڈ ہی نہ کر سکتا ہو تو وہ سپیشل جہاز وہ سپیشل ہوتل وہ سپیشل پروٹیکول اور وہ آگے پیچھے یہ دس دس بیس بیس تس سال جنہوں نے جوئے کیا ہے تو ان کا دلم تو نرم ہونا ہے اس وقت میں تو نرم ہونا ہے اور دوسری کا دلم نرم ہونا ہے تو وہ یہ میں تھوڑا سا یہ کر دوں کہ ہم مجھے ہم نے بھی تھوڑا سا ضرور اس کے اندر گنگا کے اندر ہاتھ دو ہے واسے آخری دفعہ چھبیس سال پہلے ایک چھوٹا سا ٹرپ تھا کہ ہمارے ایڈیٹر صاحب نے جانا تھا انہوں نے آخری وقت میں کہا جناب نیشن اخبار میں کہ وہ بیمار ہو گئے ہیں وہ نہیں جائے ہیں تو آپ چلے جائیں تو ایک سرکاری ٹرپ ہم نے کیا ہوا ہے چھبیس سال پہلے اس کے بعد جتنے بھی ٹرپ کیے ہیں وہ سرکاری کیے ہیں سرکاری بالکل ہی اپنے ذاتی پیسے پہ کیے ہیں یا اپنے نائنٹی پرسنٹ وہ دفتر کے پیسے سے کی ہیں ٹھیک ہے اکلا صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا سارے میں اس پہ جو عامر صاحب نے بات کیا نا موسٹ آس جو لوگ ہیں نا کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک پہ دو خاندانوں کی حکومت رہے گی یا یہ ذرداری صاحب رہیں گے یا مریم نواز صاحب سو انویسمنٹ بھی ہوتی ہے بیسکلی انویسمنٹ ہے فیوچر کے لئے کیونکہ عمران خان صاحب نے جتنے بھی اپنے ساتھ ایک قرابٹ لوگوں کا ٹولہ بنایا ہوا ہے وہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں عمران خان کے بات چیزیں ہم بڑے اپریشیٹ کرتے ہیں میں انہوں نے ذاتی طور پر بڑا مدہ ہوں جو انہوں نے پچھلے دنوں پاک انڈیا یہ کرائیسس کو اتنی بڑی جنگ کو دا وے ہی کنڈکٹیڈے ہیں انہوں نے بڑا ان پہ خوش ہی ہے کہ عمران خان نے از دانے گریٹ جاب مشکل تھا لیکن باقی ایشیوز پہ ان کی کمپیٹنسی کے ایشیوز آ رہے ہیں ان کے کمپرومیزز کی ایشیو آ رہے ہیں ان کی ٹیم کی کیپیسٹی کے ایشیوز آ رہے ہیں ان کی مطلب ہے ان کی فول لینگویجز ان کی گفتگو اور میں پھر کہوں گا آدھی سے زیادہ کیبنٹ آپ نے قرابٹ لوگوں کی بھری ہوئے سو یہ عمران خان کی یہ چیزیں فیدہ دیں گی زرداری کو بھی دیں گی یہ مریم نواز کو بھی دیکھیں کہ وہ بیٹ کر رہے ہیں کہ جناب کہ آپ بھی خان صاحب یہ کر لیں آپ بھی ہان پاپولر ہو جائیں کال کو ہم نے پھر ہی آنا سو یہ گھومتا گرتا رہے گا پاکستان اتنے بڑی جلدی قرابٹ لوگوں کے چنگل سے نہیں نکل سکتا ہمیں ایک امید تھی عمران خان کی کہ عمران خان ایک ڈیفرنٹ ثابت ہوں گے لیکن اقتدار کے لئے انہیں نے بہت سارے کمپرومیزز کی ہیں سو عمران خان بھی وہ ہائی مار گرونڈ بڑے برے طریقے سے لوز کر چکے ہیں جو آکے آسے والی زرداری اور نواز شریف نے کیے تھے سو ان لوگوں کو امید ہے کہ کال کو مریم نواز صاحبہ یا زرداری صاحب دوبارہ ہیں گے تو لہٰذا اس کو انویسمنٹ کہا جائے فیوچر کے انویسمنٹ ہے جو آج کل رو رہے ہیں نا اور عدالتوں کا کہہ رہے ہیں ایم این ایز کو گالیں دے رہے ہیں کہ آپ کیوں بہت صحافی کہہ رہے ہیں ایم این ایز کو کہ تم لوگ اتجاج کیوں نہیں کر رہے ہیں اس کے نواز شریف صاحب کی اس کے لئے کون سے ٹریٹمنٹ ہے اور آج تک میں نے ان اپنے تمام دوستوں کا کبھی کسی ایک قیدی کے لئے بھی ہیومنسٹ ان کی سوسائٹی سٹوری نہیں دیکھی کبھی انہوں نے کیا ہو لوگ روز مرتے ہیں جیلوں میں سے کسی کی ہارٹ کا کوئی ہے نہیں ہے ہسپیٹل کی حالت ہے میں نے کبھی نہیں سنا یہ سوسائٹی ہماری ہزاروں سال تک انڈیا پاکستان غلام رہے ہیں یہ ہمارے غلاموں والے روی ہیں بڑے آدمی کو تکلیف میں دے کہ ہماری آنکھوں سے برساج شروع ہو جاتی ہے ہم رونا شروع کر دیتے ہیں رویں جناب عدالتوں پر ڈالیں دباؤ جی بالکل جی میاں صاحب کو جانے دیں اچھے سچا علاج ہم ضرور کہیں کہ ان کو دیں ان کو ضرور اچھا ٹریٹمنٹ بننا چاہیے ان کو مرضی کے ڈاکٹر دیں لیکن یہ ڈیمانڈے کرنا جناب پی ٹی کے میں ضرور کہہ دوں ہے کہ ہم بڑے ناکھے در اتنے ان کی بھی کئی چیزیں وہ بھی فرشتے نہیں ہیں مہر اس حد تک جو ہے کہ یہ ٹرپس جو اتنے بیتاشا عمران خان نے بھی ساتھار جو کیے میں ہیں اس میں بہت کامینا ہونے کے برابر میرے خلص صحافی لے کے گئے ہیں جو کہ بڑی اچھی چیز ہے جس نے جانا اپنے پیسے کرچے اپنے ادارے کے پیسے کرچے اور کبر جانے دو سال نواز شریف صاحب بھی کسی صحافی کو ساتھ نہیں لے کے گئے تھے آخری دو سالوں میں آپ بھی صبر کریں اتنی جلدی دو سال نواز شریف صاحب کے ساتھ کوئی کہین پر نہیں کوئی صحافی نہیں جاتا تھا سبر کر لیں یا اونٹ پہاڑ نیچے آگئے جلدی دو آپ اس میں دیں وہ کام بھی شروع ہو رہا ہے چلیے چلیے مجھے بریک کے جانب جانا ہے جب بریک سے واپس آئیں گے تو اسلامباد کی زلعی عدالتوں کی بترین صورتحال کی بات کریں گے کہ یہ عدالتیں ججز تو کیا جانوروں کے رہنے کے قابل بھی نہیں ہیں ڈسٹرک ججز کے اس رپورٹ میں کیا حیرت انگیز انکشافات کیے گئے ہیں آپ کے ساتھ ڈیٹیل میں شیئر کریں گے اس کے ساتھ ساتھ ایمڈی پی ٹی بی کے معاملے کوئی پر بات ہوگی کہ کس طرح سے وزیرت تلات وواد چادری اور نئی ملحق کے درمیان رستہ کشی جاری چھوڑی سی بریک مرزات روی بریک کے بعد ایک بار پھر سی پر گیاں میں ہم آپ کو خوشان دید کہیں گے ایمڈی پی ٹی بی کے معاملے کے اوپر تو بات کریں گے مگر کلاس صاحب اسلامباد کے عدالتوں کے کیا حالات ہیں اس کے اوپر بات کرنا زیادہ ضروری ہے امیر صاحب ایک بڑی اہم سٹوری ہے آج ایک آج تو نہیں ہے کچھ دن پہلے ایک رپورٹ جمع کروئے گی ہے سر انہوں سوہل ناصر صاحب ہیں یہاں پہ ڈسٹیک اینڈ سیشن جج یہ ویسٹ اسلامباد انہوں نے یہاں بھیجیا ہے ریجسٹوار اسلامباد ہائی کورٹ کو بڑی ایک ای اوپننگ رپورٹ ہے ان سے وہ پوچھا کیا تھا ان سے سیشن جج صاحب سے سوہل ناصر صاحب سے آپ ہمیں بتائیں کہ یہاں کورٹ کی کیا حالات ہے اور اس کی کیا یہ اسلامباد کی بات بتا رہا ہوں اور یہ کوئی میں آپ کو کسی منڈی بہاہ دین یا کوئی چکوال یا وہاں پہ ہندھ سندھ یہاں پہ کوئی گڑی خدا باش کی بات نہیں سنا رہا یہ یہاں سے پتھر پھینکے نا وزیراعظم آفے سے اسلامباد بیوٹیفل 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 کی کہانی سنیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ انہوں نے جو آکے بنائی ہوئی عدالتیں کھڑی کی ہوئی ہیں اس کی ریپورٹ ہے اس میں یہ کہتے ہیں اگر ایک لفظ میں مجھ سے یہ ریپورٹ سم اپ کروئے ہیں بڑی زبردست ریپورٹ لکھی ہے انہوں نے جائش صاحب نے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ باقی تو چھوڑیں جہاں پہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پہ سارے کام لیے جا رہے ہیں یہ تو جانوروں کے بھی قابل نہیں ہیں جہاں پہ عدالتیں بنائیں گی ہیں جو انفرسٹرکچر ہے جانوروں کے بھی قابل نہیں ہیں انسان چھوڑ دیں ججز چھوڑ دیں وکیل چھوڑ دیں سیل چھوڑ دیں اور انہوں نے کہا جناب جو انہوں نے فسیلٹیز کا رونا عمر صاحب انہوں نے رویا ہے کہ ان کی وہاں ہزاروں کی تعداد میں جو وہاں پہ ان کی درخواستیں پڑی انہیں زلزل آیا تھا دوہزار آٹھ میں اس کے بعد عمارتیں ان کی کریکس کر گئی ہیں اس سے پہلے یہ تھی یہاں پہ ستارہ مارکیٹ میں تھی یہ جو یہ عدالتیں تھیں پھر ان کو شفٹ کیا گیا وہاں پہ ایف ایٹ میں شفٹ کیا گیا اور آپ کو یاد ہوگا دوہزار میں رکھل چودہ یا بارہ میں یہاں پہ ایک بڑا اٹیک بھی ہوا تھا جس میں ججز صاحب بھی اس میں بچارے جان بھاگ ہوئے تھے بہت سار لوگ یہاں پہ مارے گئے تھے بم دماغ کا عورت تھا وہ پہلے ہوا تھا افتخار چودری صاحب کے دور میں اس کے بعد ایک اٹیک ہوا تھا ٹیروریسٹ اٹیک ہوا تھا بارہ چودہ یا زیادہ لوگ مارے بھی گئے تھے اس میں اس میں ایک دو بچاری وہ بھی تھی لڑکیاں بھی شامل تھیں اب وہ حالت یہ بتا رہے ہیں کہ اس میں مزے کی چیز عامر صاحب یہ دیکھیں ہم بھی ایک دو دفعہ مارے بھی چکر لگے ہم نے دیکھے اس سے زیادہ ویسٹ جگہ ہو ہی نہیں سکتی جو اسلامباد میں انہوں نے بنائی ہوئے اور چیزیں جو انہوں نے ڈیٹیل لکھی ہیں انٹرسٹنگلی انہوں نے یہاں پہ پلازے جو ہے نا وہ لیے ہوئے ہیں انہوں نے سال کا سات کروڑ یا ستر ملیاں روپیز کرایا مل رہا ہے اور اس کو کرایا کے تحت ان کے لئے ضروری تھا کہ وہ مینٹیننس کرواتے ہیں ان بیلڈنز کی ریپورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ آٹھ دس سال ہو گئے ہیں جو مالکان ہیں سات آٹھ کروڑ پہ سال کا رنٹ لے رہے ہیں ایک ٹکے کا بھی انہوں نے کام وہاں پہ نہیں کرایا اور اسلام آباد کی ڈسٹے کا ڈمسٹیشن ہے میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں بڑے اچھے لوگ آج کل بیٹھ رہے ہیں اس میں ڈپٹی کمیشنر حمزہ شفقات ہیں وہ بڑا چلر کا کام کر رہے ہیں وہاں پہ آمیر احمد ہے چیف کمیشنر ہیں یہ بڑی اچھی ٹیم ان کی بانگی ہے یہ تو بتائیں آپ لوگ جو ان کو کرائے بھیجی جا رہے ہیں ساتھ ساتھ کروڑ پہ کے لے رہے ہیں آپ لوگوں سے جا رہے ہیں انہوں نے کام نہیں کروایا کوئی بیلڈنگز میں کچھ نہیں کیا آپ نے ان کو کوئی جواب طلبی نہیں کی اس کا بیسٹل یہ تھا کہ سارے کا سارا اس کو گراتے ہیں فیٹ کی یہ جتنا انہوں نے یہاں پہ دھانچے کھڑے کیوں اور جہاں لوگ زلیل ہو رہے ہیں ججے صاحب وکیل اور دیگر لوگ اس کو ڈیمالش کر کے اگر آپ نے بنانی بھی ہیں دو چار بڑے ٹاور بنا دیں یہاں پہ یہ پیسہ جو آپ ان کو کراہوں میں دے مافیا ہے نا اس کے پیچھے یہ کرائے لینے دینے میں ڈیلز کرنے میں اس کو کرائیں دو چار ٹاور بنیں یہاں پہ یہاں کی بجائے شہر سے ذرا بہر لے جائیں تاکہ شہر کے اندر کنجیشن ختم ہو اس کو پارک بنا دیں وہ بھی نہیں کر رہے ہوئے کیا ہے آپ کو اس ملک کی میں بتاؤں کہ اس ملک کو عمر صاحب چلایا کیسے کیا ہے ایک آیا تھا دو ہزار ایک میں جنب مشہرہ صاحب اور شوکو عزیز صاحب نے ایک پراجیکٹ شروع کیا تھا انہوں نے کرزہ لیا تھا ایشن ڈیویلیمنٹ بینک سے ایکسیس ٹو جسٹس پروگرام اس کی بربادی کی کہانی سن لے کہ اس ملک کے ساتھ ہشر کیا ہوا ہے یہ نوے عرب ڈالر این سے نہیں بن گیا اس کے تحقے دو ہزار ایک اور دو ہزار دو میں انہوں نے پراجیکٹ شروع کیا عمر صاحب آ کے آپ کے آپ تین سو پچاس ملین ڈالر سے کرزے سے پہلے سال ہی دو ہزار تین میں اور اس کا جو ٹائم پیرڈ تھا دو ہزار تین سے لے کے دو ہزار آٹھ میں اس نے مکمل ہونا تھا پانچ سالوں میں ساٹھ مہینوں میں آج تک نہیں ہوا دادے ہیں دو ہزار دو کا شروع ہوا دو ہزار انیس میں بیٹھے ہیں سترہ سال سے پراجیکٹ شروع نہیں ہوا اوریشن ڈیویلمنٹ بینک نے آ کے پیسے روک لیے ان کا کام کیا تھا انہوں جوڈیشن ری فارمز کرنی تھی انہوں نے لیگل کرنی تھی انہوں نے اس کے بعد آ کے فیسیکل ری فارمز کرنی تھی لیجسلیٹیو کرنی تھی ان لوگوں نے پیسہ کس کام کے لیے یوز کیا ہمارے یہاں پہ جتنے لوگ بیٹھے دس ایکجیکیوٹنگ جنسی شامل تھیں اس میں دو انہوں نے زکوٹا جین علیہدہ بنا دیئے انہوں نے پراجیکٹ شروع کیا سر پراجیکٹ بنائے اس پر پراجیکٹ ڈریکٹر لگے زکوٹے جین لگتے ہیں انہوں نے گاڑیاں خریدیں انہوں نے سیمینار کیے انہوں نے دنیا بھر کیے انہوں نے سیر سپاٹے کیے موبائل فون خریدے اس کے بعد گاڑیاں خرید کے انہوں نے رشتہ داروں میں انہوں نے بدلی الاؤنسز دیئے اکثر پیسہ جو ہے وہ انہی چیزوں میں انہوں نے خارج کیا سر دس ایگزیکیوٹنگ جنسی تھی سپریم کورٹہ پاکستان کا بھی رو رکھل گیا تاکہ وہ اس کو منیٹر کریں کسہ مقتصار یہ بنایا آمیر صاحب کہ پندرہ ستارہ سال بعد وہ بھینس گئی پانی والا حساب وہیں کی وہیں کھڑی ہوئے آج بھی ہم رو رہے ہیں کہ ہم نے لیگل ری فارمز کرنی ہے ہم نے جڈیشہ ری فارمز کرنی ہے اور چیف جسٹس ہمارے جو موجودہ ہیں بڑا اس بارے میں بڑے کین ہیں یہ سترہ سال پہلے کام شروع کیا گیا تھا پیسہ پینتیس سواری تین سو پچاس میلین ڈالر کھا پی کے ڈکار دے کے آج پھر ہم بات کر رہے ہیں جناب کے لیگل اور جڈیشل ہم نے ری فارمز کرنی ہے یہ قوم کھا پی گیا لاز فور منٹس ہے میرے پاس سامر صاحب یہ بھی قوکلی اس سے ریلیٹڈ بتا دوں گی اس کا اکل جو ہے اسلامباد ہائی کورٹ میں اس کی پیشی ہے اثر من اللہ سعج صاحب نے ان کو بلوایا کو جج کے ساتھ اپنے اس وقت ان کا صورتحال یہ ہے کہ سلوشن جو اسلامباد کی ایڈمسٹریشن نے ملا کے جو ان کو پیش کیا ہے وہ یہ ہے کہ ان کے پاس آلڑی جو ہے پانچ ایکڑ کا جو ہے نا سیشن کورٹ کے بدان اسلامباد ہائی کورٹ ہے یہ اصل میں سیشن کورٹ کی زمین تھی ان کے لیے دفاتر بنائے گئے تھے بیس میں اسلامباد ہائی کورٹ بنا دیا گیا وہاں پہ شفٹ کر دیا اب اسلامباد ہائی کورٹ کو کونسٹریشن ایونیو میں شفٹ کر رہے ہیں تو یہ بیلڈنگ سیشن کورٹ کی ہے اس کے ساتھ بلکل مہلکہ ایڈ جائننگ پلوٹ ہے پانچ ایکڑ کا جو ہے جو کہ لوئرز کے چیمبرز کے لیے ہے پھر ایک اور پلوٹ چار ایکڑ کا جی لیون کے اندر ہے جو کہ سیشن کورٹ دیویژن کے ایسٹ مشرقی اس کے لیے علیدہ ہے اور اس کے لیے پانچ ایکڑ کا ہے جو کہ کونسٹریشن ایونیو میں جس کا مند ہے سو ان کے پاس تقریباً پندرہ چودہ ایکڑ بھی اسلامباد کی ہارٹ اسلامباد موجود ہے سب کو ہی ٹیسائیڈ ہوا ہے پھڑا کہاں پڑا ہوئے ہیں پھڑا یہ پند رہا ہے کہ چار ازار اوکیل ہے وہ کہتے ہیں جناب ہی ہم نے یہاں جو قبضے کیے ہوئے ہیں وہ ہیں ہمیں گورنمنٹ بنا کے دیں اب دنیا بھر میں کہیں نہیں ہے پاکستان میں بھی نہیں ہے کہ کل کوئی دس ازار ہوئے گا تو ہر آدمی کہہ کر کہ ہمیں بنایں بنا کے دیں یا اگر اس طرح یہ اس طرح ہر ڈاکٹر کہے کہ جناب ہمیں آپ ایک بنا کے دیں تو ایمیسٹریشن عدالتیں اور سارے اس چیز پہ سب چیزیں تیار ہیں وہاں پہ بھوم کرنے کے لئے اور یہاں پہ سیدھر سیکیورٹی کے رسک ہیں لوگوں کے قبضے تو ہیں یہاں آدمی تنگ بھی ہے اور سیکیورٹی کے ایشو ہیں یہاں پہ ارتھکوئک کی وجہ سے بیلڈنگز اور ٹوٹ گئی نہیں ہے ساری بگر وہ وکیل اڑے ہوئے ہیں اور وکیلوں کے ساتھ پاکستان میں کسی کی جورت نہیں ہے کہ لڑ سکے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں گورنمنٹ بنا کے دیکھ ایک چیمبر اور یہ چھل چار زار کے قریب دفاتر ہیں وہ کہہ رہے ہیں وہ بنیں گے تو ہم چھوڑیں گے لاس 3 منٹس ہیں ایم ڈی پی ٹی وی کا معاملہ جو ہے اس کو بھی ڈسکس کرنا ضروری ہے ایم ڈی پی ٹی وی کا معاملہ وہ لٹکتا ہی جا رہا ہے اور اس پہ ابھی لیٹسٹ یہ ہے کہ آخری دفعہ جو ایم ڈی صاحب ہیں ایکٹنگ ایم ڈی ہے شد خان صاحب وہ انہوں نے اپنے بورڈ کے ذریعے خودی غیر قانونی طور پہ 22-25 لاکھ رپے کا ایک پیکج کروا لیا ہے جس کے وہ اس لیے بھی اہل ہی بنتے ہیں کہ یہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ وہ شیر ہولڈر ہیں کہ جب آپ چیئرمن بنتے ہیں تو آپ چیئرمن کے طور پہ آپ کا شیر ہولڈر بڑا ضروری ہے شیر ہولڈر بن گے اس کے بعد چیئرمن بن گے ابھی بھی وہ بتایا جا رہا ہے شیر ہولڈر ہیں اور شیر ہولڈر ہوتے ہوئے آپ ایکزیکٹیو جاب نہیں لے سکتے تو نہ صرف انہوں نے ایکزیکٹیو جاب لیا ہے 22 لاکھ رپے کا تقریبا پلس کا جو ہے وہ پیکج لے لیا ہے ابھی لڑائی وہ جاری ہے وہ ختم ہونے کو نام نہیں دے رہی پرائیم نیسٹر ہم اس پروگرام میں میرا لیکنہ مہینہ ریڑ سے ہم شور مچا رہے ہیں پی ٹی وی ورچولی بند ہے وہاں پہ ایم ڈی صاحب جو ہیں وہ اسلامباد ہوتیل میں بیٹھتے ہیں ایکزیکٹیو کلاس کا انہوں نے وہاں پہ اتضامت آئی ہے گن کلاب میں بیٹھ کے وہاں سے بندوقیں چلاتے رہتے ہیں یا وہ اسلامباد کلاب چلے جاتے ہیں اور وہاں پہ تقریباً بے تاشا کئی سیکڑوں ملازمین ہیں یا کانٹریکٹ ہیں جن کے کانٹریکٹ نہیں ہوئی تنخواہی نہیں ملی ہیں وہاں وہ گھوش نہیں سکتے اور لڑائی جو ہے فواد چودری ورسز جو ہے نائم الاک صاحب ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جناب میرے پاس تو وزارت بھی نہیں ہے تو میری نہیں چلتی ہے تو کیونکہ میرے دوست ہے راشد خان میں نے ان کے ساتھ کھڑے ہیں تو وہ ایک مزاق وہ خوانین کی اور ایک چودری کی لڑائی ہے تو اس لڑائی کے اندر جو ہے نائے پی ٹی وی ایک تماشا بن گیا ہے اور یہ آپ کے میرے ٹیکس پیس کی پیسے سے چلنے والا جو ایک ادارہ ہے وہ بالکل اس کا ستیہ ناس ہو چکا ان خانوں میں سب سے بڑا خان عمران خان بھی تو کلاسہ بیٹھا ہوئے عمران خان میں نے پہلے بھی کہہ چکا ہوں وہ اس پہ وہ مزے لے رہے ہیں چسکے لے رہے ہیں جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں حالہ جی ہے وہ تانے دیتے تھے انہوں نے پی اے یہ برباد کر دی انہوں نے سٹیل میل برباد کر دی انہوں نے انیچے برباد کر دی انہوں نے پوسٹ آب بطلب وہ لمبی لی جو برباد کیے انہوں نے آپ کے آٹھ مہینے میں بھی اللہ کے فضل سے پیٹھ بھی برباد ہو چکا ہے آپ عرام سے خان صاحب سارے خانز کٹھے ہو گئے ہیں ایک چودری جیل ہم کا چودری ڈٹا ہوا ہے جناب جس کا نام سوا چودری ہے ایک سائیڈ پہ چودری ہے دوسری سائیڈ پہ آٹھ خانوں کا ٹولہ ہے ایک ہمارے کراچی کے بھائیہ وہ نائم الحق صاحب ہیں پورے اس میں کمینٹیز آ گئی ہیں ہر کمینٹی کی ایک بس صرف ہمارے پنجابی سریکی بچ گئے بلوچ بچ گئے تھے باقی اس میں پنجابی وہ نہیں آسکے لڑائی میں اس وہ لڑائی خانوں میں چودریوں میں اگر پنجابی آگئے نا ہمارے چودریوں میں چودری پنجابی آگئے نا آگر اس نے نلوہ بچے کہیں سریکی اور بلوچ کیونکہ وہ سورے مارے ہیں نا ان کی اوقات نہیں ہے کہ اتنی بڑی لڑائی میں شامل ہو سکتے ہیں سو بڑی لڑائی لڑی جا رہے ہیں یہاں پہ آپ کے پختونوں میں خانوں میں لڑی جا رہے ہیں چودریوں میں مارے کراچی کے بھائیہ ان میں نایم الحق صاحب میں اور یہاں پہ باقی پبلک سیٹر اس پہ ٹکر لگا آدمی سے سو سو روپی اچھا ہے خاصا پیسہ پانجابی انجل پرائزز کا یہ میس کرنے آئے تھے یہ پی آئیے اور ریلوے کے سوار نے آئے تھے وہ تو سوارے نہیں گئے جو اگزسٹنگ جو سوارے پہ تھے پی ٹی وی جیسے ادارے جو کہ پروفٹ میں چل رہے تھے ان کا ستیاناز کرنے طلب ہیں ٹھیک ہے چلیے اس کے ساتھ چلیے چلیے اس کے ساتھ بھی پرگیم بھی اپنے اختام کو پہنچتا ہے اپنا بہت سا خیال رکھیں خدا افرس